کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اس وقفے کے دوران میں شدید مشکلات کا شکار رہا ہوں رضا ربانی صاحب سابق چیرمن سینٹ انہوں نے کال کی اور کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ میں نے بھی کل اس بل کی مخالفت کی تھی میرا نام ہی نہیں لیا میں نے بالکل نام لینا تھا آپ کا بھی طاہر بزنجو صاحب کا بھی میں نے نام لینا تھا انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی لیکن یہ جو میرے دو معزز مہمان ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ اتنی سہر انگیز تھی اور اتنی پریشان کن تھی سہر انگیز بھی تھی پریشان کن بھی تھی سہر انگیز میرے لیے تھی پریشان کن کسی اور کے لیے تھی تو اس لیے ابھی اب میں آپ کا نام لے رہا ہوں رضا ربانی صاحب نے اور طاہر بزنجو صاحب نے بھی اس رکوڈک کو تحفظ دینے والے قانون کی مخالفت کی آپ موجود تھے جی میں وہاں پہ موجود تھا رضا نے پھاڑا بھی اس بھیل کو پھاڑا بھی اچھا رضا ربانی نے پھاڑ دیا بھیل کو اور میرا خیال ہے کہ شہری اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی شہری رحمان جہاں تو یہ جو میں نے جو دور سے دیکھا شہری رحمان صاحبہ تو ہر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو آپ کو نہیں سمجھایا انہوں نے نہیں مجھے نہیں سمجھایا مجھے مجھے میں تو ظاہر ہے میری دوسری پارٹی یہ میں ہم نے پھر جو نا وہ میں نے اور مولی فیض محمد نے اتھجا جن نکل گئے جھوڑ کے کہ یہ یہ کیا آپ واگ اوٹ کر گئے جی واگ ہم میں میں اور مولی فیض صاحب یہ خبریں نہیں آئیں یہ دیکھ لیجئے میری صاحب دیکھیں میڈیا پہ ایک ہی خبر ہے عمران خان کب اسمبلی توڑے گا پنجاب اسمبلی توڑے گا کہ خیبر پختون کا اسمبلی توڑے گا یہاں پہ جو رولنگ الائنس ہے اس کے اندر پھڑا پڑا ہوا ہے اور رضا ربانی صاحب آپ کی پارٹی کے ہاں ہاں کمران مرتضی صاحب کو گلت ہے جب یہ باہر گئے ہیں نا وہ کہہ رہی تھی کہ پھاڑ کے اس کو آرام سے رکھیں نیچے مت پھینکیں اچھا یہ کہہ رہی تھی ہاں قدموں میں نا روندے سے نیچے آرام سے رکھیں تو کنورسیشن کا میں نہیں بتا سکتا رضا ربانی صاحب بتا سکتے ہیں بگر رویہ لیکن سیریس سوال ہے یہ بہت سنگیزا بات ہے سینئر سینئر میں پارلیمنٹیرین ہے چیئرمن سینٹ رہے ہیں چیئرمن سینٹ رہے ہیں یقیناً انہوں نے اگر پھاڑا ہے تو لا محالہ اس کی جو ہے دیکھیں ہم اس کی اٹھارمی ترمیم کے آرکیٹیکٹ ہیں پروینشل اٹانومی میں ہماری آرکیٹیکٹ ہیں ہم نے شناخت اور پہچان دی خیبر پختون خواہ کو نام اس کا تبدیل کر کے ہم نے جس انداز سے کیا ہم نے بلوچستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے یقین کیجئے گا یقین دل سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی ترقی مزمر ہے ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل کو جو ہے بلوچستان کی مرضی کے بنا یا ان کے ماورا جو ہے کوئی فیصلہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ سب ہی کو بیٹھ کر اس معاملے میں یہ غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے ہاں ڈیفکلٹیز ہیں آپ کے اوپر اوارڈ ہے پندرہ دسمبر تک آپ نے وہ پیسے دینے ہیں اگر آپ نہیں کرتے یہ ساری چیزیں کھول کے سب کے سامنے رکھیں سبھی محبے وطن ہیں سبھی اپنی مشکلات کو جانتے ہیں آپ اپنی فائنانشل پوزیشن کو بھی جانتے ہیں ایک اور بھی اگر میں سوال آپ سے اگر کر لوں اگر آپ میں کیونکہ آپ کو بہت احترام کرتا ہوں آپ سے اجازت لے کے گستاخی کروں گا میر ساتھ اجازت لے کے پتلا دے نہیں نہیں دیکھیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان سینئر بانی ارکان میں شامل ہیں ٹھیک ہے جو براہ راست ظلفکارلی بھٹو صاحب کو بھی جانتے ہیں بلکل صحیح آپ بہترمہ بینظیر بھٹو کے وکیل رہے ہیں ان کے ساتھ آخری دنوں میں وہ لاہور میں آپ کے گھر میں میں پیپلز پارٹی ہوں میرے اندر پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی سے یہ بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک میمبر پارلیمنٹ علی وزیر جو ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے مقدمہ بنتا ہے خیبر پختونخواہ میں اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اب شواز شریف صاحب کی حکومت ہے تو ایک اور میمبر پارلیمنٹ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے آزم سواتی ان کو بلوچستان لے جائے جاتا ہے بلوچستان آئی کورٹ کہتی ہے اس کے خلاف مقدمات ختم کرو تو سندھ سے ایک جہاز آتا ہے اس کو سندھ لے جاتا ہے سکھر بند کرتا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے نہیں نہیں امیر صاحب مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کیا محترم عمران خان کی حکومت ہے ہے نا ہاں کیا وہ پانچ دن تک اپنا پرچہ درج کروا سکے تھے نہیں اور کس جگہ پہ وقوع ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا گجرات زلے میں گجرات زلہ وزیرباد گجرات زلہ کا تحصیل مہاں پر ان پر عملہ ہوا تھا چیف منسٹر ان کا اپنا ہے نہیں لیکن عمران خان نہیں کرا سکے تھے عمران خان اور پیپلز پارٹی میں فرق ہے پیپلز پارٹی تو شہیدوں کی جماعت ہے بھٹو صاحب جو ہیں وہ چاہتے تو این آر او لے کے بھاگ سکتے تھے وہ پھانسی لگ گئے سر دیکھیں بھٹو جو ہیں وہ چاہتی تو لیاقت باغ نہ جاتی لیکن انہوں نے دہشت گردوں سے کہا کہ آؤ نہیں دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے یہ اس معاملے میں کوئی پیپلز پارٹی کی ہائرائرکی انوالب نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا سندھ ہائی کورٹ میں جو آئی جی کی جو کلاس لی گئی ہے اور جو سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو کہا ہے کہ آپ کیسے ایف آئی آر ڈج کر سکتے ہو اور سارا کچھ اور انہیں مانے کر دیا گیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا غلط ہو رہا سو فیصد ہی غلط ہو رہا دیکھیں کامران کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بھی ہیں کوئی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہوا تھا مجھے اٹھا لیا گیا تھا میں نے پریولیج موشن کی تھی اور اس وقت مشہدی صاحب جو ہے چیئرمند آہ پریولیج کمیٹی تھے ہم نے پرچے درج کروایا تھے ڈی آئی جی کے خلاف آئی جی کے خلاف ان کی ساری جو ہے پرموشنز رکو رکوائی تھی بڑا سینٹ از اپاورفل آپ کی پیشانی پہ ادھر ایک نشان ہے زخم کا یہ لائرز موومنٹ کا نشان ہے یہ لائرز موومنٹ کا ہے تیس کارنون کی بالہ دستی کے لیے آپ نے اپنا خون بہایا سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے آپ کی پیشانی پہ نشان ہے سارا ملک جانتا ہے سارا پانکستان جانتا ہے یہ جو علی وزیر کے ساتھ اور آدم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کارنون کی بالہ دستی ہے سر میں نے کنڈیم کیا ہے میں نے اوپنلی کنڈیم کیا ہے اس پر آمران مرزا صاحب آپ تو سپریم کورٹ بار کے ثابت صدر ہیں میں نے بھی کنڈیم کیا کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے آدم سواتی کے کو میسج بجوایا بزری آلی زفر ہمارا اپنا ساتھی اس کے ذریعے کہ اس کو لیگل اسسٹنس چاہیے اس کو بلوشتان میں گھر کی روٹی چاہیے وہ میں دے سکتا ہوں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے آج اس کے ساتھ ہوا ہے آج کل کسی کے ساتھ بھی نہ ہو ایک انسان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے انسانیت کی تو ان کی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک ڈیفرنس جو ہے وہ میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت خاص طور پر عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں آدم سواتی صاحب کا بلکل کریں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ تو خوصہ صاحب بھی مان رہے ہیں کامران مرزا صاحب بھی مان رہے ہیں لیکن آپ صرف آپ کو آدم سواتی کے ساتھ زیادتی نظر آتی ہے جو علی وزیر کے ساتھ آپ کی حکومت کے دور سے ہو رہا ہے اس پہ آپ نہیں بولتے مرزا محسن بیک کے ساتھ کیا ہوا تھا محسن بیک میں اس کا وقیل ہوں لیکن جس طرح سے اسلام آباد سے اسے جو ہے اس کے گھر کی چادر چار دیواری کو مجروح کر کے دیواریں پلانگ کر جس طرح سے ایف آئی اے نہیں کیا اور ایک دن میں ایک دن میں تین صوبوں میں لہور میں ایک پرچہ درج کیا ایک ہی طرح کا ایک اسلام آباد میں درج کیا ایک کراچی میں درج کیا تینوں میں نے کواش کروائے اور وہ کس کے دور میں سے اور اور ایک اور بھی مثال میں دینا چاہتا ہوں گولا لائی اسماعیل ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ان کے بوڑے والدین کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا اور آج بھی ابھی تک خیبر پختونخواہ کی انصداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں ڈیٹھ سو سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں پروفیسر اسماعیل ہم تو کنڈیم کرتے ہیں وہ بھی ذرا ان کو بھی کہیے گا بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی اداعوں پر ذرا غور کر رہے ہیں اندران خان صاحب بالکل غلط ہو رہا ہے آزم سواتی صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے آج آپ نے مراد سعید صاحب کے بارے میں ایک خاتلک ہے اگر مراد سعید صاحب کو کوئی دھمکیاں دے رہا تو وہ بھی غلط کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا اصول پسندی کا مظاہرہ کریں جو کچھ علی وزیر کے ساتھ اور گلال اسماعیل صاحبہ کے ساتھ اور باقی جو آہ ہیومن ڈائٹس ایکٹیویسٹ ہیں بہت سے ان کی لمبی فرست ہے میرے پاس آپ کے دورے حکومت سے ہو رہا ہے آپ کو اس کی بھی مضامت کرنی چاہیے صرف اپنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی آپ کے آپ کے دور میں بہت سے دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی ہو یا ابھی تک وہ زیادتی چل رہی ہے اس زیادتی کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کی تھوڑی سی جرت کیجئے وقفے کے بعد دوبارہ نہیں وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی